کافی بندوں نے دیکھا بھی تھا کہ سرت خانے کے اندر کول اسٹور جو ہمارا روم بناوا ہے اس کے اندر میت اٹھ کے بیٹھ گئی تھی دو سے تین میتیں ایسے ہوئی ہیں اٹھ کے بیٹھ گئی تھی ان کی جب میں پیٹی پیک کر رہا تھا ان کو دیکھ کے میرے میں روپ نہیں پایا اپنے آپ کو میں بھی رونے لگ گیا میرے بھی آنسوں نکل گیا میں نے انہوں نے چھوٹے بچوں کا کیا قصور ہے سرت خانے میں کافی واقعات ہوئے ہیں کہ گسل کرتے ہوئے میت اٹھ کے بیٹھ گئی ہے بات وقت ہر ٹائپ کی میتیں آتی ہیں کچھ گلی سڑی ہوتی ہیں کچھ پرانی ہوتی ہیں ایک حاصل ہوا تھا ہمارے پاک آرمی فوج کے پندرہ جوانوں کو شہید کر دیا گیا تھا پان سے چھ مہینے ہو گئے ہیں ایک میت میرے پاس آئی تھی میت میں نے شپٹ کیا وہ بندہ جس کے والی صاحب تھے وہ ہاتھ لگا کے چیک کر رہا تھا میت کو کہ وہ گلے تھے بار بار مجھے تو وہ دھر کے بھاگیاں چلیا ہے ان لوگوں نے کہ اندر میت زندہ ہو گئی ہے ہمارے پا آرمی کے کئی جوان آئیں بڑے بڑے افسر آئیں ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں میں محمد شاہد بکش بلوچ میں ایڈی سینٹر میں ڈوٹی کرتا ہوں سوراپورٹ سے میں یہ پیٹی کا کام کرتا ہوں یہاں پر تقریبا میرے کوئی اس ادھارے میں چار سال ہو گئے ہیں یہ پیٹی کے کام کرتے ہوئے یہاں پر ہر طرح کی مہیتیں آتی ہیں ہر ٹائپ کی مہیتیں آتی ہیں کچھ گلی سڑی ہوتی ہیں کچھ پرانی ہوتی ہیں کچھ پونی بھی ہوتی ہیں کچھ بلکل کیڑے لگی بھی ہوتی ہیں ہر ٹائپ کی مہیت آتی ہیں ہم ان کو کوفن باکس میں ڈالتے ہیں کہ اس کے سمیل سے کسی کو تکلیف نہ ہو یا مطلب بالفرص کوئی بیماری نہ پیلے اس وجہ سے ہم پیٹی میں پیک کرتے ہیں اور بعض وقت کچھ میریتیں ایسے آتی ہیں جو آؤٹ آف سٹی اور آف آف کنٹری جاتی ہیں ان کے لیے ہم یہ کرتے ہیں ان کو پروپر طریقے سے ہم پیک کرتے ہیں میڈیسن لگاتے ہیں کہ اس میت کو وہاں تک اپنے مطلب جس جگہ میں جانا ہے ان کو جیسے پنجاب سندھ پنجاب میں کسی بھی ایریے میں جانا ہے پاکستان کے اندر کہ وہ میت خراب نہ ہو اور صحیح سلامت وہاں پہنچ جائے کہ ان کے گھر والے ریلیٹیف جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کو دیکھ سکیں دیدار کر سکیں آخری دیدار کر سکیں ابھی ہمارے پاس کچھ مطلب پچھلے سال کی بات ہے دو ہزار بائیس کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک خاصہ ہوا تھا ہمارے پاک آرمی فوج کے پندرہ جوانوں کو شہید کر دیا گیا تھا روکل لانچر مار کے ایسی کچھ میں پھر اس میں سے ہمارے پا پندرہ میتیں آئی تھی جن کی شناک بلکل نامنظور تھی ایسا سمجھے کہ ان میں کچھ بچے ہی نہیں تھا بلکل جل کے ختم ہو گئی تھی تو وہ پندرہ میتیں ہم نے یہاں پر لائیں یہاں شپٹ کر رہی یہاں پر ہم نے کوفن بوکس میں کیا یہاں سے ہمارے ایمبولنسوں میں مطلب شپٹ ہو گئے جس جس علاقے کہتے ہیں جس جس شہر کہتے ہیں ان کو اس شہر میں ہم نے تقسیم کر دیا اور بعض وقت کچھ لوگ ایسے آتے ہیں ہمارے کو بولتے ہیں کہ ہمیں اسے پیٹی دے دیں ہم گھر پہ جا کے پیک کریں گے تو ہم اس چیز کے اعتراض کرتے ہیں ہم باہر نہ پیٹی دیتے ہیں نہ کسی کو کوئی چیز مطلب یہاں سے ادارے سے نہیں دیتے ہیں اگر کسی کی میت ہوتی ہے وہ یہاں آج جاتی ہے تو ہم پیک کر لیتے ہیں پروپر طریقے سے تو میت والوں کے ہینڈ آور کر دیتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس میت آتی ہے سردھ خانے میں سردھ خانے والے اس کی کنڈیشن دیکھتے ہیں کہ کس کنڈیشن میں اگر جلی بھی ہے بلپرد اس سے پانی مطلب الکل کا بلیڈنگ یا وہ غیرہ کچھ نکل رہے تو اس کو پلے پلاسٹک میں ریپ کرتے ہیں اس کے بعد کفن میں کرتے ہیں پھر اس کے بعد میت آ جاتی ہے ہمارے انڈور ہمارے پاس آتی ہے ہم چار بندے مل کے اس کو شپ کرتے ہیں اس کوفل بوکس میں اس میں شپ کرنے کے بعد پھر ہم ہم بندے سے معلومات لیتے ہیں کہ آپ کا علاقہ کون سا ہے آپ کی شہر میں جا رہے ہیں آپ کے کتنے گھنٹے کا سفر ہے اس حساب سے ہم اس پہ کیمیکل لگاتے ہیں دوائی لگا کے پھر اس کو پروپر طریقے سے سل پیک کرتے ہیں مطلب بلپرد اس کے نیچے بھی ایک چادر لگتی ہے شیڈ لوگی کی ہم اس شیڈ کو رکھتے اس پہ شیشر لگا ہوتا ہے کہ جس سے آپ دیدار کر سکو پھر اس کو پروپر کری کیسے ہم پیک کرتے ہیں بلپرد جیسے گیس ویلڈنگ آپ سمجھ لیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کچھ دیر میں گیس ویلڈنگ کر کے ہم اس کو پیک کر کے پھر ہینڈ آور کر دیتے ہیں جن کی مہیت ہوتی ہے پھر یہاں سے گھاڑی نکل کے مطلب کچھ شہر کے لیے روانہ ہو جاتی ہے اور کچھ مہیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس آتی ہیں لوارس میں ہم ان کو دفنہ چکے ہوتے ہیں کہ ان کے ریلیٹیف باد میں کچھ سالوں بعد کچھ مہینوں بعد ہمیں مل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی میت واپسی نکال کے لے جانی ہے ہماری ہے ایدی قبستان ہے مہانچ میں مہانچ میں قبستان ہے پھر ہم وہاں سے جاتے ہیں پھر خدائی کرتے ہیں میت کو نکالتے ہیں پھر ہم پلاسٹک میں ریپ کرتے ہیں پھر ہم اس کفن بوکش میں شیف کرتے ہیں پھر اس کو پروپر طریقے سے پیک کر کے ان بندوں کے ہینڈ آور کر دیتے ہیں ایسا تقریباً آج سے تقریباً پانچ سے چھ مہینے ہو گئے ایک مہیت میرے پاس آئی تھی کہ مہیت میں نے شپٹ کیا وہ بندہ جس کے والی صاحب تھے وہ ہاتھ لگا کے چھیک کر رہے تھے مہیت کو کہ وہ بلے تھے بار بار مجھے کہ ان کی دل کی دھڑکن آواز کر رہی ہے کہ دل کی دھڑکن محسوس ہو رہی ہے پھر میں نے بھی ہاتھ لگایا کہ میرے کو ایسا محسوس ہوا بقاعدہ کہ دو سے تین دفعہ دل کی دھڑکن کا اس کے بعد ان لوگوں کی مہیت ہم نے فڈا پڑ پیڈی سے دوبارہ نکالی نہ ہم نے ان کو کیمیکل لگایا تھا نہ ہم نے شپٹ کیا تھا اسی ٹین معلومات ہمیں ہو گئی تھی اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے جب شپٹ کرنے کے بعد دوبارہ نکالا ہم نے اپنی ایڈی کی اس میں شپٹ کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو بھیجا مام جی ہسپٹل یہ ہمارے قریب یہ سائیڈ پہ مام جی ہسپٹل والوں نے چیک کیا بولتا ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے مطلب ڈیٹ ہو چکے ہیں پھر وہ میت ہمارے پاس آئی ہے پھر ہم نے اس کو پروپر طریقے سے پیک کر کے اٹھینڈن کے ہینڈ آور کر دیا اور تو ایسے سرخانے میں کافی واقعات ہوئے ہیں کہ گسل کرتے ہوئے میت اٹھ کے بیٹھ گئی ہے بہت وقت گسل کرتے ہوئے اور ایک واقعہ کافی پہلے ہوا تھا کہ میرے یہاں جوائن ہونے سے پہلے کے واقعہ کافی بندوں نے دیکھا بھی تھا کہ سرخانے کے اندر کول سٹور جو ہمارا روم بنا ہوا ہے اس کے اندر میت اٹھ کے بیٹھ گئی تھی دو سے تین میتیں اٹھ کے بیٹھ گئی تھی کہ اس کے وجہ سے لوگ جو اندر گئے تھے اپنے ریلیٹیف کو رکھنے کے لیے موچھری کے اندر سرخانے کے اندر تو وہ درکے بھاگیاں چلایا ہے ان لوگوں نے کہ اندر میت زندہ ہو گئی ہے پھر ہم لوگوں نے جا کے وہ میت کو پروپر طریق سے سیدھے طریق سیدھا کیا ہے لٹایا ہے پھر جا کے وہ میت والوں کو ہم انہوں نے دلاسہ دیا پھر جا کے وہ لوگ تھنڈے ہوئے در تو لگتا ہے مگر پھر بھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور اگلا بندہ اگر ہم دریں گے تو اگلا بندہ جو سات میں ہے وہ ہمارے سے زیادہ ڈر ہے گا شروع میں بہت مشکلات ہوئے تقریبا ہاتھ نو مہینے ہمیں بھی بہت تکلیف ہوئی کہ ہم بھی دیکھ کے توڑا غبرہ جاتا ہے دیکھیں ہر ٹائپ کی میت ہمارے پاس آتی ہے بلاسٹ والی میت آ جاتی ہے ایکسیڈن والی آ جاتی ہے کیڑے لگے ہوئے میتیں آ جاتی ہیں ہر ٹائپ کی میتیں آ جاتی ہیں پانی میں دوبی بھی میتیں آ جاتی ہیں اتنی اسمیل ہوتی ہے کہ ہمارے کمرے کے باہر بھی کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے ہم پھر بھی اس کو با خوبی کے صحیح طریقے سے پروپر طریقے سے پیک کر کے کوفن بوکس میں اور ان کے ہینڈ آور کر دیتے ہیں ہمارے پان آرمی کے کئی جوان آئیں بڑے بڑے افسر آئیں انہوں نے ہمیں دیکھتے ہمارا کام دیکھتے ہمیں سلوپ مارا ہے بلے ہمار سے زیادہ آپ اس خدمت کر رہے ہیں عوام کی ہم تو بودر میں ہوتے ہیں آپ اس پاکستان کے اندر کراچی شہر کے اندر آپ عوام کی خدمت کر رہے ہیں ہمارے سے زیادہ فیملی کے ہوں دیکھیں فیملی نے دو ٹی انٹریو میرے پہلے بھی ہوئے اس میں بھی دیکھ کے فیملی نے میرے کو منع کی ہے کہ یہ کام صاحب دور ہو جائے چھوڑ دو مگر نہیں جو خدمت کرنے میں مزائنہ وہ کسی چیز میں نہیں ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے تو یہ ایک طریقے سے سواب بھی ہے فیملی میں والی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے والدہ ہیں تین سسٹر ہیں چار بھائی ہیں سب لوگ اپنے گھر میں شبتو میں میں ایک بھائی الگ رہتا ہے اور ہم تین بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں ایک ہی گھر میں باقی سب بھائی بہنوں کی شادی ہو چکی ہے میں انمیریڈ ہوں کافی دفعہ ایسا ہوا ہے کوویٹ کا دور تھا کہ لوگ آتے تھے ہمیں سمجھاتے تھے بولتے تھے کہ آپ گلکس استعمال کرو آپ مارکس لگوا بہت سے باتیں کرتے تھے مگر وہ لوگ ایسا ہوتے تھے کہ ہمارے کمرے سے دس مل دور کھڑے ہوتے تھے مہیت تک شپ نہیں کراتے تھے پھر ہم یہ کرتے تھے کہ ہمارے ادارے کے جو ستاف ہوتے تھے ہم ان کے درو میں شپ کرواتے تھے مہیت کو پروپر طریقے سے پیک کرتے تھے اور ان کے اینڈ آور کہہ رہے دے تھے بس میں نے تو دو تین مہیت والوں سے مطلب میں نے اس بات پر میری تھوڑی بہت بیس بھی ہوئی تھی میں نے کہا دیکھیں پوری زندگی اس بندے نے آپ کی خدمت کی آپ کو بڑا کیا آپ کو پڑایا لکھایا آپ اس سے ڈر رہے ہو اور حدیث مبارکہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بڑے سے بڑی بیماری بھی ہو مرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ کوئیڈ بھی ایک جاندار چیز ہے اس لیے وہ اثر کرتی ہے جاندار چیز کے جب انسان ختم ہو جاتا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے پر عوام ہیں عوام کو یہ بات ابھی تک صحیح سے سمجھ میں نہیں آئیے کہ کسی نے بول دیا آپ کو کوئیڈ ہے تو اس ڈر سے بھی کافی لوگ ایسے مر چکے ہیں ہمارے پاس ایسے کیسز بہت آئے کوئیڈ کے دور میں ایک دو دفعہ کیا ہے محسوس کیونکہ کوئیڈ کے دور میں میرے والی صاحب کی بھی تبیت بہت خراب رہتی تھی میرے والی صاحب کی کا بھی انتقال پچھلے سال کے ساتھوے مہینے میں انتقال ہوا چودہ تاریخ کو میں ڈوٹی میں ہی تھا میری ڈبل ڈوٹی لگی تھی اڑتالیس گھنٹی کی میری ڈوٹی لگی تھی چوبیس گھنٹے میں چھتیس گھنٹے ڈوٹی کر چکا تھا بارہ گھنٹے میرے بقایات ہیں میرے کو گھر سے کھول آئی صبح چھ بجے نہیں رات صبح چھ بجے بلکہ آئی تھی کھول صبح چھ بجے میرے پاس کھول آئی کہ آپ گھر آجیں جلدی سے پھر میں نے اپنے بڑے بھائی کو کھول کیا انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ والی صاحب کا انتقال ہوئے پھر میں نے یہاں کہ ہمارے انچارز ہیں مظر صاحب میں نے ان سے اپیل کی چھٹی کی انہوں نے میرے کو آٹھ کیا چھٹی دی پھر میں گھر پہ گیا تقریباً تین دن میں نے گھر پہ گزارے چوتے دن پھر میں ڈوٹی کیا لوگوں کو بس میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ جو دور دراز کی مییتیں ہوتی ہیں جیسے کراچی شہر سے باہر کی مییتیں ہوتی ہیں بعض لوگ افورد نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم کفن بوکس کروا سکیں افورد نہیں کر پاتے ہیں کہ میں ان سے یہ درخواست کروں گا اگر آپ کفن بوکس نہیں کروا سکتے ہیں تو آپ ہمارے انچارزوں سے بات کر کے دونیشن میں جو پیٹیاں آتی ہیں آپ کو وہ حالی قیمت میں مل جائیں گی پر آپ کفن بوکس کروائیں کیونکہ اس کے وجہ سے آپ کی مییت وہاں پہنچی گیا آپ کے دو چار ہزار روپے بچانے کے چکر میں آپ کی مییت پوری خراب ہو جائے گی اس لیے میری یہ اپیل ہے آپ لوگوں سے کہ آپ جہاں بھی کراچی یا پاکستان سے باہر کسی بھی شہر میں رہتے ہیں تو کفن بوکس لازم کروائیں اپنا کیونکہ اس سے آپ کی مییت محفوظ طریقے سے ایک جگہ پہ بھی پہنچ جائے گی اس پہ کیمیکل بھی لگے ہوں گے آپ کی مییت خراب بھی نہیں ہوگی مطلب صحیح سلامت آپ کے جس جگہ میں جانیے ایک کراچی سے باہر جس شہر میں جانیے محفوظ طریقے سے پہنچے اور ان کے گھر والے صحیح سے دیدار کر سکیں کیونکہ بعض لوگ یہاں سے لے کے جاتے ہیں بگر پیٹی کے اے سی والی گاڑی بولتے ہیں ہمارے پر اے سی والی گاڑی اے سی والی گاڑی ضرور بھی نہیں ہوتی انسان کا سب سے پہلے اندرونی چیزیں خراب ہونے لگتی ہیں اس لئے انسان پھولتا ہے جب تک اس کو کیمیکل نہیں لگا ہوا ہے تو اس کو آپ اے سی میں رکو کہیں بھی رکو تو وہ کوئی کام کا نہیں ہے کیمیکل لازمی لگنی چاہیے محیتوں کو کوئیٹ کا دور جب چل رہا تھا تو زن میں ہم پچاس سے چوبیس گھنٹے کے ٹیم میں ہم لوگ پچاس سے ساٹھ محیتیں کوفن بوکس میں پیک کر دیتے ہیں ابھی تو کم ہو گئی ہیں ابھی کے دور میں مطلب یہ دو ہزار تیز جو چل رہا ہے اس میں ہمارے پر محیتیں کچھ کم ہو گئی ہیں کہ دن چوبیس گھنٹے میں پندرہ محیتیں دس محیتیں اور بارہ محیتیں اسے پیک ہو رہی ہیں ہاں ایک واقعہ ہوا تھا میل کو تقریباً اس ادارے میں سات مہینے ہوئے تھے ایک وائف نے اپنے تین بچوں کو مطلب ان کا شور نے جو بتایا تھا اپنے نیوز بھی آئی تھی ہمارے پاس بڑا شور شرابہ ہوا تھا ان کے شور کراچی سے باہر رہتا تھا وہ وہی سے بڑے کوئی آفس میں جوک کرتا تھا بیگم گھر پہ تھی بیگم نے پتا نہیں کیا کوئی گھر پہ اسپریے وغیرہ ایسا مار دیا تھا اس کے وجہ سے بچوں کی سانس بن جوئی چھوٹے چھوٹے بچے تھے تقریباً چھ سال سات سال اور آر سال کے قریب کے بچے تھے تینوں بچوں کے انتقال ہو گیا تھا ان کی جب میں پیٹی پھیک کر رہا تھا ان کو دیکھ کے میں روپ نہیں پائے آپ کو میں بھی رونے لگ گیا میرے بھی آنسوں نکل گئے میں نے انہوں نے چھوٹے بچوں کا کیا قصور ہے آج کل کا دور آپ سب لوگوں کو بتائے کہ کیسے چل رہا ہے کہ ہمارے پاس چھوٹے بچوں کو لا کے یہاں جھولے میں ڈال دیتے ہیں پیلے تو پھیک دیتے تھے ہم لوگوں نے بڑی نیوز میں اپیل کی نیوز میں بولا ہے کافی جگہوں میں ہم لوگوں نے اپیل کی کہ کسی کا بھی بچہ ایسا ہوا آپ کچھرے کندی کہیں پیٹھے نہیں آپ لا کے ہمارے پاس یہ جھولے میں ڈال دیں تو اس کی ہم لوگ پروریش بھی کریں گے اس کا دیکھ بال بھی کریں گے جہاں تک ہو سکے گا ہم اس کا خیال بھی کریں گے یہ کام کرتے ہوئے ہمیں خوشی ملتی ہے بہت خوشی ملتی ہے کہ ہم کسی کے مدد کر سکریں ہمارے وجہ سے کسی کی مہیت خراب نہیں ہو رہی ہمارے وجہ سے کسی کی مہیت صحیح محفوظ طریقے سے ایک آریا میں پہنچ رہی ہے سب جس کی جو بندہ پریشان ہے اس کو ہم دلاسہ دیتے ہیں کہ آپ ان کے لئے دعا کریں کیونکہ اس وقت سے ہم بھی گزر سکیں کیونکہ میرے والد سب کا انتقال ہوا میرے ساتھ کوئی نہیں نہیں کھڑا ہوا تا میرے صرف بھائی اور فیملی کھڑے گئے اور کوئی نہیں کھڑا ہوا تا میں بھی اس وقت سے خودر چکا ہوں اور یہاں پر روز کئیوں میتیں آتی ہیں کئیوں لوگ آتے ہیں ان کے بھی ہم دیکھتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ان کے دل پہ کیا بیٹری ہے زندگی سے کوئی شکایت زندگی سے شکایت تو نہیں ہے بس اس بات کا مطلب خوشی ہے کہ اللہ پاک نے یہ نیک کام کے لئے ہمیں چنا کیونکہ ہر ایک کام کے لئے اللہ پاک اپنے بندے کو دیکھ کے چنتا ہے اب کیا پتا ہم نے کہیں نیکی کوئی نیکی کی ہوگی تو اللہ پاک نے ہمیں نیک کام میں لگایا